بسم اللہ الرحمن الرحیم رب حبلی حکم وعل حطنی بالصالحین وجعلی لسان صدق فی الاخرین یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اے میرے پروردگار مجھے حکم و حکمت عطا فرما اور مجھے نیک بنوں کے ساتھ شامل کر دے یہاں پھر وہی عظمت ہے توازو انکساری خاکساری والی عظمت کہ ابو الانبیاء اولو العزم رسول اور دعا یہ ہے الحکمی بالصالحین مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے مجھے حکمت عطا فرما دین کی سمجھ اور حکمت عطا فرما اور نیک لوگوں میں شامل کر دے وجعلی لسان صدق فی الاخرین اور بعد میں آنے والوں میں میری زبان کی سچائی اور میری سچی دعوت کا ذکر خیر جاری فرما میرے مرنے کے بعد بھی میری دعوت اور ذکر خیر جاری رہیں وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَسَتِ جَنَّةِ النَّعِيمِ اور مجھے نعمت والی بحشتوں کے وارثوں میں سے بنا دے وَغْفِرْ لِي أَبِي اور میرے والد کو بخش دے آتے میں وعدہ کر کے آئے تھے نا کہ اپنے والد سے کہا تھا کہ بابا میں آپ کے لئے دعا مانگوں گا تو دعا مانگے ہیں وَغْفِرْ لِي أَبِي میرے والد کو بخش دے اِنَّهُ كَانَ مِنَ بَعْلِينَ وہ بڑا بھمراہ آدمی تھا نوراہ میں سے تھا میرا والد لیکن تو تو بخشنہار ہے تو بخش دے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَسُونَ اور جس دن لوگوں کو تو پھر سے زندہ کرے گا اے اللہ اس دن مجھے رسوانہ کرنا يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُمْ وَلَا بَنُونَ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد إِلَّا مَنْ أَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ہاں صرف وہی شخص اللہ کی حضور سرخ روح ہوگا جو قلب سلین لے کے آیا ایسا دل جس میں سلامتی فکر ہو جس میں جذبات کی سلامتی ہو اللہ کو چاہنے والا ہو اللہ کے بارے میں سوچنے والا ہو دین کی چنتہ رکھنے والا ہو دعوت دین کے بارے میں ہر وقت قرنے والا ہو اسے قلب سلین کہتے ہیں جو یہ لے کے آئے گا اللہ کے ہاں وہ مراد پائے گا سوچنے والا ہو لگیوڈیویو ڈإنہوں جوکاہنے والا ہو جوکاہنے والا ہو لگیوڈیوňیویویر